کب کیسے کہاں کس کو خبر پھر پڑھ رہا ہوں جہاں پہ اشارہ کروں کا سمجھ لگ جائے گی میں یہ جملہ کسے لیے پڑھ رہا ہوں کب کیسے کہاں کس کو خبر مولا تو کیا ہے تو کیا ہے میں دوبارہ جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں سمجھا نہیں سکا کوشش کروں کا سمجھانے کی کاری محمد اسلام صاحب سیالوی کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے تو کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہ ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہ ہے اور دوسرا جملہ نبیوں کو ہے فخر نبی ہے تیرے یوں کہہ لیں آدم کو ہے فخر صفی ہے تیرا آدم کو ہے فخر صفی ہے تیرا نو کو ہے فخر نتی ہے تیرا ابراہیم کو ہے فخر خلیل ہے تیرا ارے موسیٰ کو ہے فخر کلیم ہے تیرا ارے محمد کو ہے فخر محمد کو ہے فخر محمد کو ہے فخر محمد کو ہے فخر جانگے کھڑے ہو جانگے فتوے دا زمانہ ہیں فتوہ لگے گا لیکن اگلا جملہ سوندے تینوں عقیدہ لگے گا میں بیکھنا اگلے جملے دے کیڑا بول دے توجہ ہے بھائی ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے اگلے جملے دے جے استقبال کرنا ہے کہ ہاتھ چکے پرنا خموش رہا جانا ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے آقا تجھ کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا آقا تجھ کو جو دیکھا آقا تجھ کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا سب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے تو کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہ ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنہ ہے ہم تو خدا کے کبھی قائل ہی نہ تھے آقا تجھ کو جو دیکھا تو خدا یاد آیا یہ اجازت جو تھے گھر جملہ نہ پیش کرے بڑا قیمتی جملہ بڑا ہی قیمتی جملہ ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان گئے کیبلا بیر صاحب ایک دیکھنے والے کا کہاں مان گئے تجھ کیا کو بھر گل پہ ٹڑی پیہ کرنے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان گئے میں کہاں آدم آئے نا لوگوں نے سوال کی آدم جس رب کی تبلیغ کرتے ہو رب دیکھا ہے فرمایا دیکھا نہیں چاند چمکتا بتاتا ہے نا رب ہے نو آئے لوگوں نے پھر سوال کی ہے اللہ کے نبی رب کو دیکھا ہے جس رب کی تبلیغ کر رہے ہیں فرمایا دیکھا نہیں یہ کائنات کی چمک بتاتی ہے نا رب ہے دور آیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا لوگوں نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی جس رب کی تبلیغ کرتے ہو رب دیکھا ہے فرمایت دیکھا نہیں جس رب نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا نا اس کی قدرت بتاتی ہے رب ہے اگے چلیئے ذرا دور آیا حضرت عبر احیم کا لوگوں نے پھر سوال کیا رب کے نبی ہو جس رب کی تبلیغ کرتے ہو اس رب کو دیکھا ہے فرمایت دیکھا نہیں جس رب نے میرے لیے آگ کو گلدار بنا دیا ارے اس کی قدرت بتا رہی ہے نا رب ہے اس کی قدرت بتاتی ہے رب ہے آگے چلیئے دور آیا حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کا لوگوں نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی ہو رب کو دیکھا ہے فرمایت دیکھا نہیں جس رب نے مجھے چھوڑی تھے نکالا نیچے بگرا بھی جا دیا اس کی قدرت بتا دی ہے رب ہے اب میں بڑی جلدی کتا چملے کی طرف پہنچ رہا ہوں دور آیا حضرت موسیٰ کا لوگوں نے پھر سوال کیتا اللہ کے نبی جی رب ویکھیا دے فرمایا ویکھیا نہیں جڑا رب میرے نالگلہ کرتا ہے رب ہے جڑے بول سکتے ہو بھی بولو سبحان اللہ رب ہے علامہ مجود ہے قوم نے سوال کیتا اللہ کے نبی کلیم جی سانوی رب وکھاؤ کلمہ تد پڑھانگے کلمہ تد پڑھانگے حضرت موسیٰ آئے کوہتور پر آگر رب سے ہم کلام ہوئے عرض کی مولا میری قوم تجھے دیکھنے کے لیے بیتاب ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ بننے لہ جا میں نو بیگ سکتے نہیں میں نو دیکھ نہیں سکتے عرض کی تھی مولا انہوں نے کلمہ نہیں پڑنا فرمایا لیایا جدو کوہتور تے لے کے آئے اللہ نے ایک ہزاروں حصہ نور تی تجلی دا بھارتے ظاہر فرمایا سارے مرگے حضرت موسیٰ پہ ہوش ہوگے اپنی بات نہیں کر رہا رب کے قرآن کی بات کر رہا سارے ہی مرگے موسیٰ پہ ہوش ہوگے اللہ نے نبی نرز کی تھی مولا اے مرگے تجھے گیا واپس تجھنا کلمہ پڑھے آنا ہی چھٹ دینا او موتیان علی سرکار جملے جمعہ پہنچ گیا جملہ سنانا پہ آیا جڑے مرگے مولا جڑے بچھ کے اونا ہی کلمہ چھٹ دینا مالکہ انہوں نے زندہ کر رب نے زندہ کی تا لوگوں نے سوال کی اللہ نے نبی رب کو دیکھا ہے فرمایا دیکھا نہیں جس رب نے قوم کو مار کر زندہ کر دیا نا اس کی قدرت بتا رہی ہے رب ہے انہوں نے بڑا نہیں میں کیڑے ہم ہوتی ہیں انہوں کیڑا جملہ سنا مانگا بس میرے نبی دی ذاتیں جس نے آگے اے نہیں آگیا میں رب نے بیکھے لوگوں نے سوال کی تا سونے ہیں بیکھے ہیں فرمایا میرا رب بڑا ہی سونے ہیں ایک جملہ اور سونے لو اقیدہ دی پختکی ہو جائے گی اقیدہ دی پختکی ہو جائے گی میرے آقا کریم نے عطیقی تھی مولا میں بیکھے آ کلنا تیتیاں مانک واپس جام آنگا پہوڑ اعتبار کرے گا اللہ نے فرمایا کوئی کرے یا نہ کرے ایک دیرا یار ابو بکر دے کرے گا ایک دیرا یار ابو بکر دے کرے گا ایک دیرا یار ابو بکر دے کرے گا ایک یار ابو بکر ایک جملہ تکیدہ دہ ہور سن لو پھر میں شیر مکمل کرنا ایک جملہ سن لو کٹے مولویان کو سنیاں ہوئے گا جملہ نمائے ہوئے نا تو گودھے چاہے پھر میں ہر بندے دا ہاتھ اچھا بیکھنے حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نا آپنا داڑی دے اندر خلال کر دیں میرے والے بیکھو داڑی دے اندر خلال کر دیں وجدان والے ہو پامے بے شک سادہ کر کے کھول دے ہو میں نوی یور لاندھی پیڑی یادہ دے بڑی مہربانی میں بڑی بڑی یادہ دے میں سونڈ سارے اپنے اندریں تسیوی ویر ہو لیکن میں نوی زور لاندھی بکھری یادہ دے بڑی میرے توڑے کھولو کوئی گال نہیں ہے سادہ کر کے بیشہ کھول دیو حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ داڑی جی خلال کر دیں ایک قبرستان دے وچوں دے گزرے قبرستان دے وچوں دے گزرے ایک داڑی دا وال ٹھٹا تے تھلے ٹھکا اللہ نے فرمایا فریشتے ہو جملہ جی وڈا ہوئے تھے نوہ ہوئے تھے پہلی بار اس جیڑا بندہ سنے وہ دا ہاتھ ہی تھے جملہ سنن تو بات حضرت سیدنا صدیق اکبر داڑی میں خلال کرتے قبرستان سے گزرے بال ٹھٹا قبرستان میں گرا اللہ نے فرمایا فریشتے ہو جی مولا حکم فرمایا جن نے مردے نے نہ بغیر حساب تو جنت دے اندر داخل فرما چھڑے آئے بغیر حساب تو جنت داخل کرو اللہ دے ہاں فریشتے ہیں مولا گناہ کارا دیا کبرہ بادہ مالا دیا کبرہ سیاہ کارا دیا کبرہ رب نے فرمایا فریشتے ہو میں نہ دے گناہ بیکھا یا یار دے یار دی داڑی دے والدی عظمت بیکھا اللہ نے فرمایا کوئی مننے نہ مننے میرا یار ابو بکر دے مننے گا ابو بکر دے مننے گا جملہ سننے آجے توجہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے تو کیا ہے ادراک سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان گئے ہم نے تو بین دیکھے خدا مان لیا ہم نے تو بین دیکھے خدا مان لیا ہے ایک جملہ ہور سنن لو ان رہنا جائے سیوی بھائی جدے کین دے اُتے رب منیا ہوئے کاریہ السلام صاحب جدے کین دے اُتے رب منیا ہوئے انہیں بندیاں تو کسے رب ویکھے ہیں بولو دیتے نبیوی آن دے ر یزا نہیں ویکھے یہ تو اٹھے بپر چم ہو ساکتا ہے کسے نے ویکھے ہوا کسے نہیں ویکھے یہ رب کسے نہیں ویکھے یہ رب گائب ہے جڑا ویکھے ہی نہیں وہ گائب ہے جڑا ویکھے ہی نہیں وہ گائب ہے تموجھو جده کین دے اُتے ایڈہ وٹا گائب منی بیٹھیں اور علمیں گیاب کن اور دیں اگر اس موضوع کو ٹچ کرتا چلونا صبح ہو سکتی ہے یہ جملہ اور یہ عقیدہ کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتی بس زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے عصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوا اشجار کائنات کی ہوں کلمیں وقاس بھائی توجہ یہ جملہ فرحان بھائی میں آپ کے نظر کر رہا ہوں اشجار کائنات کی ہوں کلمیں چاہے خلق بھی ہو جائے کرتاس کتبِ عرش سے میں لوں سکن ہو سیاہی بہرے جہاں کی پاس ہر نکتے سکن پہ سجدہ لاکھ ہو جنونِ سنہ کی پھر بھی یاس ہو جملہ اکھا زیدہ تجھے نہیں سمجھے پھر کدھی موقع ملے سے سمجھا ہوں کیونکہ ہون ٹائم نہیں